میرا تعلق کوہستانی برادری سے ہے اب بھی میں تھوڑا کوہستانی کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں چھے کوہستانی کیا ہے کوہستانی قوم کون سے ہے اور کوہستانیوں کی روایت کیا ہے مسئلہ یہ ہے جس طرح پاکستان ایک ملک کا نام ہے پاکستان مخصوص جگہ کا نام نہیں ہے اسی طرح سواد جو ہے وہ بھی کسی جگہ کا نام نہیں وہ بھی ایک ریاست تھا اسی طرح کوہستان کوہستان قوموں کا مجبوعہ ہے پہاڑیوں میں رینے والوں کو کوہستانی کہتے ہیں یہ کسی ایک نام کے اوپر نہیں ہے ابھی دیکھئے میں بات کرتا ہوں یہاں پہ سواد کوہستان کی کوہستانی تو میرے خیال میں وہ دیر کوہستان بھی ہے انڈرس کوہستان بھی ہے میں ابھی بات کرتا ہوں سواد کوہستان کی اور پھر تیسلی بہرین کی تیسلی بہرین کوہستان میں جو قوم آباد ہے ان میں سب سے بڑی برادری جس کو میں جتنی تعریف کی جائیں ان برادریز کی ان میں سب سے بڑی برادری جو ہے وہ گجر برادری ہے اس کے بعد جو نمبر آتا ہے وہ توروالی برادری ہے کسی نمبر پہ جو برادری ہے وہ گاوری برادری ہے چودے نمبر پہ یہاں پشتون برادری آباد ہے پانچویں نمبر پہ یہاں چترالی برادری آباد ہے چھتے نمبر پہ کشمیری بھی آباد ہے اور بشیگرام سائیڈ پہ اوشو جو بولنے والے بھی آباد ہے ابھی وضاحت میں یہ کرتا ہوں جب میں کوہستانی کے الفاظ اگر اپنے مو سے نکالو تو میں ان سب قوموں کی نمائندگی کی طور پر بات کرنا چاہتا ہوں میری یہ زبان گجر برادری کی زبان ہے میری یہ زبان گاوری برادری کی زبان ہے میری یہ زبان توروالی برادری کی زبان ہے اب جو میں پریس کانفرنس کرتا ہوں میری یہ زبان پشتون برادری کی زبان ہے میری یہ زبان چترالی برادری کی زبان ہے میری یہ زبان جو ہے وہ کشمیری برادری کی اور اوشو جو برادری کی زبان میں بولنے آؤں مو اے کے لیکن پانچ چھے قوموں کی نمائندگی کے طور پر میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں آج جو میں میٹ دا پریس کر رہا ہوں اس کا مقصد میرا ایک ہے جو یہاں سے لوگ شفٹ ہو کر سردیوں میں ہمارے جو قابلی احترام قابلی عزت لوگ یہاں سے شفٹ ہو کر پوری پاکستان میں اپنے جلوے دکھاتے ہیں پوری پاکستان ان کے وجہ سے روشن ہے سردیوں میں ہماری یہ برادری پنجاب سن بلوکستان کے پی کے مختلف علاقوں کو روشن کرتے ہیں اور گرمیوں میں یہ ہماری پہاڑیوں کو آباد کرتے ہیں یہ ہماری محلوں کو آباد کرتے ہیں یہ ہمارے گاؤں کو آباد کرتے ہیں یہ ہمارے بازاروں کو آباد کرتے ہیں یہ یہاں کے رونق ہے اور یہ خاص کر ہمارے دلوں کو آباد کرتے ہیں یہاں سے شفٹ ہونے والے اور یہاں پہ رہنے والوں کے درمیان شیرین اور فرہات لیلہ اور مجدون کا رشتہ ہے اس کے لئے ہم کسی سے بھیٹ نہیں مانگیں گے کسی سرکاری افسر کے دروازے پہ آمنے جائیں گے کہ ان کے لئے کوئی پروگرام بنے اور وہ آپ نے گھروں کو آ جائے گھروں کو تو وہ انشاءاللہ آئیں گے ابھی ان کے آنے میں کافی ٹائم باقی ہے یہ ابھی میں کافی دنوں سے سوشل میڈیا پہ آپ نے کچھ بھائیوں کو اور رات کو میں نے آپ نے یہاں کی نمائندی کی بات بھی سنی ہم ایک روایت ہے ہمارے ہمارے اگر گجر برادری کی بات میں کرو ان کی تاریخ آپ دیکھئے تو تاریخ پہ تاریخ ان کی عزت ان کی جو بڑھائیاں ہیں بھرے پڑے ہیں اس کے بعد اگر میں تروالی کی بات کرو وہ بھی اپنی مثال آپ ہے اور اس کے بعد اگر میں گاوری برادری کی بات کرو انہوں نے والد سواد کے دوانے بھی زمانے بھی آپ کو منوایا ہے یہاں اس کے بعد میں پشتون برادری کی بات کرو یہاں پہ جو پشتون رہتے ہیں پشتون تو پوری پاکستان میں پوری دنیا میں اس کا اگنام ہے اور یہ بات میں وضعات کر دوں آپ بھی کسی سے نہیں مانگیں گے کہ ہماری بندوں کو آنے دیں فیلیال حکومتی وقت کو چاہیے کہ وہ فوراً اس کے اوپر چار پانچ جگہوں پہ دس دس بارہ بارہ سکینر لگائے تاکہ یہاں پہ جو گاڑی آ رہے ہیں ان میں ہماری مائیں ہیں ہماری بہنیں ہیں ان کو تکلیف نہ ہو ان کو فوراً سکین کر کے بھیج دیا جائے سکینر کی بات میں اس لئے کرتا ہوں کیونکہ ہماری مذہب میں ہے ہم سے ہمیں چودہ سو سال پہلے ہی کہا گیا ہے کہ جیسے ہی حکومتی وقت کا بادشاہ جو آبی عمران خان کے صورت میں ہے اور اس کے بعد ہماری جو مولوی صاحبان ہیں مفتی صاحبان ہیں وہ ایک پیس پہ ہو اور وہ آ کر اپنے عوام کو کچھ کہنا چاہے تو عوام کو عمل کرنا چاہیے ان باتوں پہ ہمیں اپنے حکومت میں بھی بروسہ ہیں ہمیں اپنے سیکورٹی ایجنسیوں پہ بھی بروسہ ہے ہمیں ساتھ ساتھ ان علماء پہ بھی بروسہ ہے علماء جس طب کیسے ہیں ہمیں علماء سے علماء کی نام سے کامیں طبقوں سے نہیں ہر علماء جو ہے وہ ہمارے لئے قابلی احترام ہے قابلی عزت ہے ہم ان کی عزت کرتے ہیں ان کی مجھ سے ہر نکلا ہوا لفظ ہمارے زندگی کا حصہ ہوگا ہم ان کی ہر ایک بات پہ یقین کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بعد نبی تو دوبارہ آئے گا نہیں ہمارے لئے یہی سب کچھ ہے اللہ تعالیٰ کے بعد وہی جو کچھ کہیں گے حکومتی وقت جو کچھ کہے گا ہمارے اس کے اوپر عامل ہوگا لیکن پنجاب سے جو لوگ آ رہے ہیں ہو سکتا ہے یہ ایک بات وضاعت کر دو ہم کسی کرونا مرونہ سے نہیں ڈھرتے ہم ڈھرتے صرف اپنے ایک اللہ تعالیٰ سے کیونکہ ہمارا ایمان ہے جس ٹائم مقرر ہے اسے ٹائم پہ ہم چلے جائیں گے ہمارا یہ ایمان ہے کہ جہاں پہ بھی ہم فود کے ہمارے لیکی ہوئی ہے ہم وہاں پہ مریں گے جس بیماری سے لیکی ہوئی ہے احتیاط کی بات کرو تو ہماری علماء حضرات میں بھی اس کے اوپر وضاعت کیا ہے ہماری حکومتی وقت میں بھی کہا ہے ہمارے جو دانشورے انہوں نے بھی کہا ہے کہ احتیال لازمی ہے احتیاط تو ہم کریں گے اور احتیاط ہمارے ان مدرکوں کو جہاں سے شپ ہوئے ہیں ہمارے جو دل کے ٹکڑے ان کو بھی احتیاط کرنا چاہیے سیمپل سی بات ہے دو چار ڈاکٹرز کی ٹیم بنا کے چیک پوست چکدرہ ہو یا درگے ہو یا اس کے اوپر جو ہے وہ لندھاکے ہو وہاں پہ لوگوں کو ڈاکٹرز کی ٹیم کو بٹھائے جائے وہ ہمارے ان بھائیوں کی چیک آب کر کے ان کو فوراں ریلیو کر کے یہاں پہ بھیج دیا جائے ایک بات حکومتی وقت سے میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں اگر حکومتی وقت چاہے تو وہ سب کچھ کر سکتی ہے برائی مہربانی کر کے ان کو ریلیو دیا جائے ان کی گاڑیوں کیوں کرائے کے ساتھ ساتھ ان کو راشن بھی دیا جائے کیونکہ وہ وہاں پہ محنن مزدوری کرتے ہیں ابھی مزدوری سے تو وہ نکل گئے ہیں مزدوری تو ہے نہیں پوری پاکستان میں لوگ افاقی کا شکار ہے ایک بات حکومتی وقت کان کر کھول کر سن لے میں جن برادریس کی ذکر کر رہا ہوں ان کی نوجوانوں میں میں نے ایک محبت دیکھی ہے ایک جذبہ دیکھی ہے وہ کسی کسی بھیگ ماننے کی محتاج نہیں کہ وہ کسی کے دروازی پہ جائے کس سکاری ایلکار کے کسی حکومتی ایلکار کے چوکٹ پہ جائے کہ ہماری بندوں کو ہماری بندیں جو ہے ہمارے ان کے ساتھ لیلہ مجدون کا رشتہ ہے وہ آئیں گے آپ نے علاقی کو ضرور لیکن آہ حکومتی وقت کو چاہیے کہ ان کے لیے فوراں بندوں بس کیا جائے اور جتا جلدی ممکن ہو اور ان کو ریلیف دیا جائے کیونکہ گھر میں آپ نے اپنے گھر کو جا رہا ہوں اجازت میں کسی اور کو لوگ یہ کہاں کا انصاف ہے ہمیں اپنے گھر جانے کے لیے کسی سے پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے احتیاط لازمی ہے احتیاط ہم کریں گے ہم اپنے افیسرس کی بھی قدر کرتے ہیں ہم اپنے حکومتی وقت بھی قدر کرتے ہیں ہم اپنے علماء کو سلام پیش کرتے ہیں لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک ایسی قوم سے تعلق رکھتے ہیں جس طرح ان کی اوصلے بلند ہیں جس طرح پہاڑ بلند ہیں اسی پہاڑوں میں رہنے والوں کے اوصلے بھی بلند ہیں کہ عوامی نمائندہ عوام کا غلام ہوتا ہے غلام حکم کا تابع دار ہوتا ہے میں بھی ایک حکم کا تابع دار غلام ہوں میرے عوام پہ کسی قسم کا ظلم جہاں کے بھی ہوا لندہ کے میں ہوا چکدرہ میں ہوا پنجاب میں ہوا تو اگر میرے دل اور دماغ میں ایک جگہ کے بھی کوئی حرکت تھی تو میں وہاں پہ پہنچ جاؤں گا چاہے اس کے لئے مجھے چنی کی چبانا پڑے تو میں کھاؤں گا لیکن اپنے عوام کے لئے میں ہر چھوکٹ پہ جاؤں گا چاہے وہ پنجاب کی حکومت ہو چاہے اس وقت شاباز شریف وہ آپ نے آپ کو پتہ نہیں کیا کچھ کہا رہا تھا اس کے خلاف میری ایک انٹریوی اس وقت بھی میں نے دیا تھا کہ ایک آور بنگدیش بنتا جا رہا ہے جو ہمارے ساتھ جو پنجاب میں زیادتی ہو رہی تھی اس وقت بھی میں نے شاباز شریف اور پنجاب حکومت کو مخاطب ہو کر وہ آج تک اس کی وجہ سے مجھے کچھ پریشانی بھی ہونا پڑے یہ تاریخ میں میرے خیال میں پہلی بار ہو آئے کہ امریکن ٹی وی نے توروالی برادری کی ایک بھائی کہ وہاں پہ ریسٹورن ہے وہ گوف کھانا امریکہ میں دے رہا ہے وہی جرنیل اس کا نام ہے اور توروال کا وہ رہنے والا ہے امریکن ٹی وی نے بھی اس کی تاریخ کے بل بھائن میں ہے امریکہ میں ہم اس یہ قوم کے سپو دے ہمارے جو قومی روایت ہے امریکہ کے ٹی وی بھی آج صفت آج تاریخ کرنے پہ مجبور ہے انٹریہ ہو رہے ہیں خدا کے لئے اس انٹریوں میں پھر ہمیں نہ پڑھائیں کیونکہ انٹریہ جن لوگوں کو ہوتے ہیں جن کے پاس موٹر گاڑیا ہو جن کے پاس بڑی بڑی گھر ہو ان کی انٹریہ ہوتے ہیں غریب تو ویسے بھی دردر کی ٹھوکرے کھانا آئے حکومت کو چاہیے اگر وہ انٹریز کی بجائے پر خاندان کو پچاس پچاس ہزار روپے دینے کا اعلان کرے اس سے اوپر چاہیے کیونکہ ابھی فنڈز آتے رہیں گے ہمارے تو مصیبت یہ ہے سلاب آیا فنڈ کوئی آور کھا گیا زلزلہ آیا فنڈ کوئی آور کھا گیا ابھی پتہ نہیں یہ فنڈ کون کھائے گا لیکن اللہ تعالیٰ اس لوگوں کو تباہو برباد کر دے گا جو اسی حالت میں کیونکہ لوگ گھروں میں میسور ہو کے رہ گئے حاصل درگئی یومیاری تعلیم ادارہ دہ تعلیم سرسرہ دہ جسمانی تربیت خصوصی انتظام آلہ تعلیمیافتہ ٹیکنگ سٹاپ قرآن او دینی تعلیم و تربیت خصوصی انتظام دہ نرسرینہ تر نہم کلاس پوری داخلی شروع دی ہیڈے پبلک سکول درگئی مین جیتی روڈ درگئی رابطہ نمبر 037814718